آج میں بناوں گی مٹر پلاو اور یہ بہت تھوڑے سے مسالوں سے بن کے ریڈی ہو جاتی ہے اور اگر ایک مند با بنا لیں گے تو آپ کے گھر والے بار بار اس کی فرمائش کریں گے اسلام علیکم دوستو کیا ہے آپ سب کا امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے ویلکم بیک تو مائی چینل اور آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی مٹر پلاو کی ریسپی اور بہت کم مسالوں سے بن کے ریڈی ہو جاتی ہے اور بہت جلدی سے بن کے ریڈی ہو جاتی ہے ویڈیو اچھی لگے تو لائک بھی کر دیجئے گا چینل پر پہلی بار آئے تو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا چلی دی سٹارٹ کرتے ہیں اور اس مزیدار سی ریسپی کو ہم نے کیسے بنانا ہے اور اس کے لیے کن کن جیزوں کی ضرورت ہے سب سے پہلے یہاں پر میں نے لے لیا ایک بڑے سائز کا پیاز اسے میں نے کاٹ لیا ہے اور اس کے ساتھ یہاں پر میں نے لے لیا ایک بڑا سا ٹا مارٹر اس کو بھی میں نے کاٹ لیا ہے اور یہاں پر ایک ٹیبل سپون ڈیٹ ٹیبل سپون ڈرک لہسن کا پیز تھوڑا سا میں نے لیا دھنیا اور ڈیٹ کپ میں نے لیا ہے مٹر اور اس کے علاوہ یہاں پر میں نے لے لیا ہے سبس ہری مرچے یہاں پر میں مرچے کم ایڈ کر رہی ہوں اگر آپ زیادہ کھاتے ہیں تو آپ زیادہ بھی ڈال لیجئے گا یہاں پر میں نے صرف دو ہری مرچے لیا ہے یہ بہت لائٹ سے فیور میں ہے بچے بھی اسے آرام سے کھا لیں گے یہاں پر میں نے لیا ہے ایک پین اس کے اندر میں نے آدھا کپ آئل شامل کر دیا اور اس کے اندر میں نے پیاز ڈال لیا ہے پیاز کو آپ نے براؤن نہیں کرنا کیونکہ ہم لوگ وائٹ مٹر پلاو بنا رہے ہیں تو اس وجہ سے آپ نے پیاز کو زیادہ براؤن نہیں کرنا جس طرح ہم لوگ اوملیٹ کے لیے کرتے ہیں آپ نے بلکل اسی طریقے سے اسے صوتے کرنا ہے اور اس کو صرف میں نے ایک منٹ کے لیے کیا ہے اس کے ساتھ ہی میں نے اس میں مٹر ایڈ کر دیا کیونکہ مٹر تھوڑا دیر سے گلتے ہیں تو میں نے اس کے اندر یہ ایڈ کر دیا ساتھ ہی میں نے ادھر لہسن کا پیسٹ بھی ایڈ کر دیا میں نے بتایا آپ کو یہ بہت جلدی سے بینکے ریڈی ہو جاتی ہے نہ ہی کوئی اتنی بنائی کرنی پڑتی ہے نہ کچھ اور فٹا فٹ سے بلکل ریڈی ہو جاتی ہے ہماری مٹر پلاو ٹھیک ہے یہ میں نے اس کے اندر اس کو مٹر بھی ڈال دیا لہسن بھی ڈال دیا اور اس کے ساتھ ہی ہم نے اس کو کیا کر لینا ہے ایک سے دو منٹ کے لیے ہم نے اس کے اچھے طریقے سے اس کی بنائی کر لینا ہے تاکہ لہسن کا کچھا پانے کا دے ساتھ ہی میں نے ڈال دیا ہے ایک ٹیبل سپون زیرہ دو بادیان کے پھول میں نے اس کے اندر ایڈ کر دی ہیں ٹھیک ہے اور اس کو مزید خوشبودار اور لذیذ بنانے کے لیے یہاں پر میں نے ڈال دی ہیں دو پھول میں نے بادیان کے لیے کر ان کو میں نے گرائنڈ کر لیا تھا اس سے خوشبو بہت اچھی آئے گی آپ ڈال کر دیکھئے گا اور اس کے ساتھ ہی یہاں پر میں نے دونوں ہریویٹ سے بھی اس کے اندر ایڈ کر دی ہیں اور اس کو پھر میں کر لوں گی ایک سے دو منٹ کے لیے مزید فرائی تاکہ جو بادیان کے پھولوں کا فلیور ہے وہ بھی مٹروں کے اندر چلا جائے ٹھیک ہے یہ ہو گیا یہ کام آپ نے صرف ایک سے دو منٹ کے لیے کرنا ہے زیادہ نہیں کرنا اور پانی آپ نے یہاں پر بلکل بھی ایڈ نہیں کرنا ہے اس کے ساتھ ہی میں نے آدھا ٹیبل سپون یہاں پر گول دھنیا ایڈ کر دیا ہے کٹا ہوا ٹھیک ہے اس کے ساتھ ہی یہاں پر میں نے ٹماٹر بھی ایڈ کر دی ہیں اور ٹماٹر میں نے یہاں پر ایڈ کر دی ہیں اور پانی بلکل بھی نہیں ڈالا اور ساتھ ہی یہاں پر میں نے ڈال دی ہیں پودینے کے پتے ٹھیک ہے اور اس کو فرائی کرنے سے ہی مٹر جو ہے نا وہ گل جائیں گے ہمیں پانی ڈالنے کے بھی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے اور یہ ہو گیا ہے اور پودینہ میں کی پتے کیا ہوگا اس سے فلیور بہت اچھا آتا ہے آپ ڈال کر دیکھئے گا بہت مزے کے لگتے ہیں چاول ٹھیک ہے اور یہ ہو گیا اس کی ایک دو منٹ تک میں نے بھنایا کی اور یہاں پر میں نے حسبی ضرورت نمک ایڈ کر دیا ویسے یہاں پر میں نے ایک ٹی سپون نمک ایڈ کر دیا تھا ٹھیک ہے یہ ہو گیا اس کی اچھے طریقے سے کر لینی ہے بھنائی ٹھیک ہے اب اس کے اندر ہم لوگ ڈال دیں گے پانی کیونکہ یہاں پر میں دو گلاس چاول بنا رہی تھی ٹھیک ہے اور دو گلاس جو آپ کی گھر میں جو بھی گلاس آویلیبل ہوتے ہیں نا شیشی کے آپ وہ لے لیں ان سے آپ پیمائش کر لیں یہاں پر دو گلاس ہیں ٹھیک ہے یہ میں نے چاول یہ تو اس کے حساب سے یہاں پر میں نے پانی ایڈ کر دیا اس کے اندر ٹھیک ہے اور یہاں دیکھیں میں نے چاول آدھا گھنڈہ پہلے بھی گو دیا تھے میں نے انہیں اچھے طریقے سے واش کر لیا تھا ٹھیک ہے یہ کائنات کے چاول ہیں بہت اچھے چاول ہوتے ہیں یہ اور ان کی لمائی بھی بڑھ جاتی اور پھول بھی جاتے ہیں یہ اچھے یہ ہو گیا پانی کو آ رہا ہے اوبال اس کے اندر اب میں ایڈ کر دوں گی چاول دیکھیں یہاں پر میں نے کتنے کم مسائلے ایڈ کر دیا اور آپ ایک وقت بنا کر دیکھیں بہت گھر والوں کو پسند آنے والے ہیں یہ چاول ٹھیک ہے پنیا میں ویلوہ کردیا ہے اور وہ اللہ جزenix کے exponentially éکار completing سیڈیز ہے وہاں دیکھا دیکھو کہ پانی اوپر تھوڑا 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 کھوڑا ہے ، ambassador to ask of paper اماً اپنے کی empez کی پانی اوپر سے دیکھا فد کو بگ stretch میما shocks کر دیا ہے پانی فلیم کو لو کر دینا ہے اور پانی خوش کا تو دخیoli ہے اوپر سا ہوا فرانے کے خوش کا پانی ہورا کھوڑا ہے ہسانا پانیپیں بھینے پھر بچاسی چورنیاں تو کھلاوبابCUBE اس کو دے دیا تھا دم اور لیجئے ہمارے مزیدار سی مٹر پلاو بن کے ریڈی ہو گئی ہے اب میں آپ اس کو کرتے ہوں ڈیشا اور پھر میں آپ کو دکھاتے ہوں اس کی فائنل لپ ٹھیک ہے اور لیجئے یہ دیکھیں جی یہاں پہ میں کر رہی ہوں ڈیشا اور یہ دیکھیں چاول کتنے اکیلے اکیلے بنے ہیں ٹھیک ہے اور آپ چاولوں میں پانی کم ڈالا کریں اگر آپ کے نئے چاول ہیں پھر تو بہت زیادہ کم پانی ڈالے گا اور اگر پرانے ہیں تو تب بھی تھوڑا سا پانی کم ڈالا کریں انہیں دم میں گلانے کی کوشش کیا کریں اس طرح چاول کیا ہوتے ہیں ان کا بھاپا بھی نہیں بنتا اور وہ لمبے لمبے سے بنتے ہیں لیجئے ہماری مزیدار سی مٹر پلاو بن کے ریڈی ہو گئی امید ہے میری یہ آج کی ریسپی آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو لائک بھی کر دیکھ جگہ چینل پر پہلی بار آئیں تو سبسکرائب بھی کر دیکھ جائے گا آپ نے بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ